پہلی پک ویلتھ کریشن ویک کے زومیٹو جی ہاں زومیٹو اب بھی جی ہاں اب بھی ایک سو ساٹھ روپے میں بھی ہماری ویلتھ کریشن پک ہے کمپنی منافع میں آ چکی ہے زومیٹو پہ تو سب سے بڑی چیز وہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے بلنکٹ کا ایکویجیشن کیا تو لوگوں لگا ارے بلنکٹ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کب ہوگا پیدا لیکن بلنکٹ بھی جلدی ہی ابیٹا پوزیٹیو ہونے جا رہی ہے منیجمنٹ نے ایک گائیڈنس دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگلے دس سالوں میں زومیٹو سے زیادہ شیئر رولرز کی ویلیو بلنکٹ میں بنے گی ابھی تک ہم زومیٹو کو صرف زومیٹو کے لیے خرید رہتے ہیں لیکن اب یہاں سے جو سیکنڈ راؤنڈ آف میری ویلتھ کریشن پک میں زومیٹو آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے پچھلے سال چوتھی دیمائی میں دو سو تین کروڑ کا لوس تھا جو گٹ کر نبی کروڑ کے آس پاس رہے گئے پچھلے دیمائی تو اس دیمائی میں واپس ایک سال بعد یہ نبی کروڑ کا نیگٹیو لوس ہے ہو سکتا ہے وہ نیوٹرل ہو جائے بریک ون ہو جائے لگ بک اس کے آس پاس آ جائے نہیں تو اگلے کورٹر تو پکا ہونا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ریزن ہے جس کے وجہ سے ہمیں لگتا کہ اس ٹاک میں اب بھی تجھی بن سکتی اور آج جیفریز کی جس ریپورٹ کی میں بات کر رہا تھا جیفریز نے دو جار انتیس تک ٹارگٹ اس کے چار سو روپے کے رکھے ہیں زومیٹو پہ ہم ہم ٹارگٹ ہمارے بھی چار سو ہے لیکن دو جار انتیس تک اتنا انتظار ہم نہیں کر سکتے بھائی اور میرے ٹارگٹ ہے زومیٹو پہ دو سو پچاس تین سو اور چار سو تین ٹارگٹ ہے ٹو ففٹی تھری انڈیٹ فور انڈر ہم چالیس بی آلیس پچاس ستر اسی نبی سو لاس سو روپے تک ہم ریکمنڈ کرتے آئے ہیں اور ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ بیچنا بالکل بھی نہیں ہے اسے سٹوک کو پورٹ فولی میں رکھ رہا ہے ایونچولی یہ کمپنی کسی دن نفٹی کا حصہ بھی بن جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ آلٹیمیٹلی کمپنی میں گروت ہے بیجنس ہے